آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے بعض موسموں میں برسات وغیرہ میں پیڑا پھوڑا ہوتا ہے اس کا اوقات میں وہاں پنجامی تو پیڑا پھوڑا ہی کہا کر پیڑا سا بن جاتا ہے اور بہت تخلیف دے چیز ہے کیونکہ وہ گہرا ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایک ایک مہینہ لے لیتا ہے پک کر آخر جن کے کنارے تک پہنچنے میں اس لیے عموماً دہاتی ڈاکٹر اس کو چیرہ دے کر اس کا پورا انتظار نہیں کرتے کیونکہ ہر وقت بخار بھی بچے کو چڑھا جاتا ہے بچوں میں بخاص طور پر بڑی پرابلم ہے اور اس کو موٹی جیلز ہی ابھی ہوتی ہے تو اس کو چیرہ دے کر اس کو نکالنے کی کوش کرتے ہیں قادیان میں بھی جو ازگر سے لوگ بچے لے کے آیا کرتے ہیں برسات کی دنوں میں خاص طور پر مختلف ڈاکٹر ہوتے سے وہ شاکو اپنا تیار رکھتے تھے ہمیشہ اور ایک نظارہ میں نے ایسا دیکھا تھا جو آج تک مجھے بھولتا نہیں وہ ایسا ایک خوفناک بھی تھا اور ہنسی بھی آتی تھی دیکھ کے اور ساتھ رونے اور رونا بھی آتا تھا ایک بچے کو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ماں کو پگڑایا ہوا تھا سختی سے اس کی ٹانگیں کھینچ کے رکھے ایک طرح سے باپ نے اس کے ہاتھ اور اس کی گردل پر ہاتھ ڈال کے اس کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا اور اس زمانے میں انیستیزیا وغیرہ کر کوئی خاص رواز اتنا نہیں تھا وہ تھوڑا سا بچی چیز کا سپریہ کیا اور وہ زخم گہرا تھا اور ان کا چاکو کھونڈا تھا وہ جو اس طرح سے جس سے وہ چیرہ دے رہے تھے اور جو کیفیت تھی وہ لاقابل بیان ہے چیخوں پر چیخیں بچے کی اور ڈاکٹر اور غصے میں زور سے دھسا رہا تھا اندر کہ میں نے چھوڑنا نہیں ابھی میں نکال کے چھوڑنا آخر وہ ہو گیا چیرہ لیکن اس میں خون بہت زیادہ نکلا پیپ بہت تھوڑی اس کا مطلب بلکل کچھا تھا بناسی بھی نہیں تھا اس کو چیرہ دینا لیکن باہر وہ انہوں نے پیسے لیے اور اس کو شوٹی کر دی یہ بھی ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کے سرجن جو تھے نا ہمارے ان میں پھئی نائی بھی تھے نا اور وہ نائیوں کی سرجری کوئی نیا پیشہ نہیں پرانا قدیم کا ہے اور ہر زمانے کا ہے نائیوں کو پاس چونکہ اس طرح ہوتا تھا اس لیے اگر کہیں چیرہ دینا تو لوگ از خود نائی کے پاس جاتے تھے اس لیے رفتہ رفتہ نائی کو سرجن بننا پڑا اور بڑے اچھی تھی سرجن بن گیا ان میں سے اور انگلستان میں بھی نائی سرجن ہوا کرتے تھے تو اللہ کے فرد سے پھر وہ ایک بڑا زبردست ایک ہارٹ بن گیا سائنس بن گیا رائل کولیج اف سرجن ہے اس لیے بنیاد نائیوں نے جی جرہاں پڑا ہوں نے کوئی پاس کر رہا ہوں میں انگلستان میں آراز میں نائی تھے جو سرجن تھے اور دارستان بتا رہے ہیں کہ اس بات کی تقویت دینے کے لیے یہ رائل سرجن رائل کولیج اف سرجن کی بنیاد نائیوں نے ڈالی تھی لیکن اس ملک میں نائی ہونا کو بیستی نہیں ہے نائی ایک پیشہ ہے ہمارے ملک میں مصیبت یہ ہے کہ جو پیشے ہیں وہ فرضی عزتوں کا ذریعہ یا فرضی عزتوں کے فقدان کا ایک نشان بن گئے ہیں اور بہت جھوٹ ہے نائی ہو یا دھوبی ہو وہ کہاں پیدائش سے پہلے دھوبی بنا بنایا تھا پیشے ہیں جو رفتہ رفتہ ظاہر بات ہے کہ ایک خاندان میں ایک کمائی کا ذریعہ تھا تعلیم زیادہ نائی تھی وہی مام باپ سرسی کا وہی آگے جاری ہو گیا تو وہ پیچھے سے کچھ بھی ہو ان کو دھوبی ذات کہنے لگ گئے لوگ یہ نائی ذات ہے اور اس کے رد عمل میں پھر انہوں نے اپنی ذاتیں بدلنی شروع کی بعض نائیوں نے اپنی ذات مغل بنا لی بعض نائیوں نے سید بنا لی بعضوں نے وہ بنا لی قریش قریشی ہو گئے اور اسی طرح لوہار زیادہ مغل بننے شروع ہو گئے اور مختلف ذاتوں کی طرف بعض مختلف پریشوں کا رجحان پھر نمائے ہو گیا ایک مجھے یاد ہے کسی شخص تو انہوں نے پوچھا اس نے تمہارے کا ذات کیا ہے اس نے کہا میں تو فلان ذات کی ہوں عورت سے پوچھا تھا یہ ایک واقعہ ہے وہ نام نہیں بتانا ہوں اس نے کہا تمہارے چچا تو آج کل وہ چودری بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا پھر وہ اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہے مجھے کیسے گالیاں دینا ہی ہے اپنے نسل کو کسی اور کی طرف منصوب کرنا گالی دینے کے مترازے پہ ہے لیکن اس کی وجہ ہی ان کا قصور اتنا نہیں جتنا لوگوں کا سوسائٹی کی بدبختی تھی ان پیشوں کو کمینہ سمجھا گیا ضرور اور اسوا کیا گیا اس کے نتیجے میں پھر ان میں جو نسبتاً کم اقل تھے انہوں نے ذاتیں بدلیں اور پھر ایسا کنفیون پیدا ہوا ساتھوں میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی یہاں تک کہ ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے کہ فلان جو شخص ہے اس کی ذات پہلے جب اس کے حالات فصلیں اچھی نہیں تھی تو قریشی تک پہنچتی تھی اور اس دفعہ خدا نے بڑا فصل کیا اس فصلیں اچھی نہیں تو سید بن گیا اور ایک کہتا ہے کہ باقی ذاتوں کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن اس کی ذات میں مجھے قطن کوئی شک نہیں کیونکہ میرے دیکھتے میں بنا ہے یہ لطیفے مشہور ہوئے ہیں مگر نائیوں نے دیکھیں کتنا اہم کردار کیا ہے دنیا کے اوپر اتنا بڑا احسان ساری دنیا آج جو سرجری میں زیر احسان ہوئی ہے تو ان افتدائی نائیوں کی جن کے بس لوگ صرف ان کا چھوڑا دیکھ کر پہنچا کرتے تھے اور ان کے بس کوئی فن نہیں تھا حجامت بنانا جانتے تھے لیکن چھوڑا دیکھ کر انہوں نے کہا اس سے بہتر اور کیا چیز ہے جو چیرہ دے دے گی تو چیرہ دیتے دیتے پھر انہوں نے ایناٹیمی پڑھنی شروع کی اور موظمین پڑھے اور اللہ کی فضل سے ایک پورا نظام صحت اجاز ہو گیا ہے کلکیریا کارد ایسے چیروں کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہے اس کے مزاج میں گہرے پھوڑے داخل ہیں ستھی پھوڑے نہیں ہیں جو السرد ہیں وہ بھی گہرے ہوتے ہیں مگر اس کے کنارے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو پھوڑے عام ستح کے جو پھوڑے ہیں ان سے گہرے دکھائی دیں اندر کے مسلس کے وہ کلکیریا کارد کے پھوڑے ہیں اور بعض دفعہ ان کو چوٹی کے سرجن بھی جب ان کو چیرہ دیتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے بعض گردم میں گہرے مسلس میں ہوتے ہیں وہ خطرہ ان کو ہوتا ہے کہ کہیں چاکو کسی اور جگہ لکھے تو جان کے نقصان نہ کر دے دیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارد ایک چوٹی کی دعا ہے میں سلیشیا دیا کرتا تھا پہلے لیکن سلیشیا سے یہ بہت بہتر ہے اور کم خطرناک ہے دیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارد مزاج درست کر کے تو بساوقات اس کو ویسے ہی غائب کر دے گی پیپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں پیپ کی ضرورت نہیں پڑتی چاکو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پیپ بھی نہیں بنے گی اس خود وہ اس کو گھلا دیتی ہے جیسا کہ ایک پھوڑا تھا اور اب نہیں ہے بیچ میں جو نظام کیا واقعہ ہوئے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں مگر وہ گھلا دیتی ہے اور اس پہلو سے یہ ایکیوٹ اثر بھی کچھ رکھتی ہے ہے تو کرونک لیکن اس کے لئے تو آپ لمبا انتظار نہیں کر سکتے کہ کلکیریا کر آپ سارا نظام بدل دے اور پھر وہ دو تین سال کے بعد وہ مریض پھوڑا ٹھیک ہو بعض باتوں میں یہ اس کے اثر نسبتاً جلدی ہوتا ہے یہ ان میں سے ایک ہے آپ بشک اس کو وقتی دوا کے طور پر استعمال کریں اور یہ فائدہ پہنچائے گی موسیقی